ہیلو دوستو دوستو کیا آپ بھی اپلائی کرنا چاہ رہو فرانس کی جوب کے لیے بٹ گائیس آپ یہ سوچ رہو کہ یار میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں تو میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں یا اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوں کہ آپ کوئی اچھی جوب کے لیے اپلائی کر پاؤ سو اگر یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہے تو اس کا سیلیوشن میں لے کر آ گیا ہوں کیونکہ بسکلی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے وہ یہی ہے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتا ہوں فرانس کے ورک ویزا کے لیے اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہو یا اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہو کہ آپ اچھی جوب کے لیے اپلائی کر پاؤ سو بیسکلی ٹاپک ہمارا یہی ہے اسی پہ ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو کافی ساری انفرمیشن دینے والے ہیں بٹ گائیس one more important thing کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو subscribe کر دینا کیونکہ گائیس آپ کا support ہی ہمارے لیے بہت ہی important ہے اگر آپ support کرو گے then only ہم آپ کے لیے work کر پائیں گے اوکے تو آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے لیے work کرتے ہیں تو گائیس پلیز like کرو subscribe کرو share کرو اوکے and comment کر کے ضرور بتائے کرو اپنے reviews گائیس پلیز بتائے کرو کیونکہ گائیس آپ کے reviews ہمارے لیے بہت ہی matter کرتے ہیں کہ ہمارے بندے satisfied ہیں یا نہیں ہیں ہم سے اوکے تو آپ کے comment بہت matter کرتے ہیں next topic کیا ہوا کرے وہ بھی ضرور بتائے کرو اوکے سو گائیس سٹارٹ کرتے ہیں سو گائیس بسکلی جیسے میں نے بتا دیا کہ آج کے جو بسکلی ہمارا topic ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا France work visa کے بارے میں اوکے کہ first of all work visa اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو title میں یہی دکھا ہوگا کہ work visa فرانس کا اوکے کیونکہ work visa اگر apply کرنے کا کوئی بھی ایسا بہت ہی بڑا وہ وہ نہیں ہے strategy کہ آپ apply کرنا پڑے گا کچھ یہ کرنا ہے وہ کرنا کچھ نہیں کرنا صرف آپ کو ایک ایسی job چاہیے ہے جو کی بہت ہی important رہتی ہے بس آپ کو ایک job چاہیے and then company جو آپ کو جہاں پر آپ نے apply کیا ہے جس company میں وہی آپ کے سارے documents کو خود clarify کروا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گی تو کوئی بھی ایسا بڑا بات نہیں ہے آپ کا work permit یا work visa کہلو apply کرنے کے لیے سو سب سے main point آتا ہے آپ کا job so اگر آپ uneducated ہو یا اتنے educated نہیں ہو کہ آپ کوئی اچھی opportunity avail کر پاؤ کوئی job apply کر پاؤ so یہ basically آپ کے لیے ویڈیو ہے اوکے so guys first of all میں یہ کہوں گا جو آج کی جو ہماری job opportunity ہے وہ آپ کی general worker کی ہے اوکے guys general worker کی ہے basically کوئی بھی بندہ اس job کے لیے apply کر سکتا ہے چاہے وہ uneducated ہو اوکے uneducated بھی guys دیکھو uneducated بھی میں بتا دوں کہ uneducated بھی کیا مطلب میں یہاں پر mean رکھ رہا ہوں کہ آپ fifth class pass ہو sixth class pass ہو eight class pass ہو ninth class pass ہو تو مطلب تھوڑا بہت تو مطلب آنا ہی چاہیے اوکے یہ بھی من میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم ہی uneducated ہو دیکھو basically یوں کہا جائے تو ہمارے انڈیا میں بھی کہ آج کا education جو ہے level وہ اتنا ہے کہ ہر کوئی بندہ پانچ fifth class sixth class sixth class sixth class eighth class تو ایسے تو پڑھ ہی لیتا ہے تو اسی کی basis پہ کہہ رہا ہوں uneducated جو کہ اچھے level educated ان کو کہا جاتا ہے guys جو کہ ایک اچھے education لے چکے ہوں okay but uneducated وہی کہ جن کا fifth class sixth class ایسے بندے جو ہیں جو کہ آگے نہیں پڑھ پائے کسی condition کی وجہ سے تو یہ uneducated ان کو میں کہہ رہا ہوں ان کا mean ہے کہ وہ apply کر سکتے ہیں اس job کے لیے so general worker کی job is salary package آپ کا 1000 euro ہے per month okay آپ کا accommodation food and transportation and medical insurance free ہے so جہاں پر guys آپ کا food free ہے so guys آپ کو کوئی بھی خرچہ نہیں آنے والا accommodation بھی free ہے so guys آپ کا رہنے کا بھی پیسہ بچ جائے گا a to z سارے چیزیں جو ہیں آپ کی savings میں چلے جائیں گے okay medical insurance کی بات کروں guys medical insurance بہت ہی must and important thing رہتا ہے اس بندے کے لیے جو کی بندہ कہیں باہر جا کے work کرنے جا رہا ہے okay کیوں guys کیونکہ ایسی کافی سارے ہمارے پر situations ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر ہماری طبیعت خدا ہو جائے یا کوئی ہمارا accident ہو جائے in case میرا in case اگر میں ہی گیا تو میرا ہو گیا میں آپ لوگ پہ نہیں کہہ رہا میں خود پہ رکھ کے بول دا ہوں کہ اگر میرا ہی ہو گیا so guys تو میں وہاں پر کم سے کم اپنے treatment کروا پاؤں ہوں اگر کمپنی نے مجھے medical insurance دیا تو یہ بہت ہی important چیز ہے guys کہ medical insurance okay so یہاں پر آج ہم نے کیا clear کیا بھی تلقے کیا آپ کی کیا vacancy ہے کونسی پوسٹ ہے کونسی opportunity ہے آپ کی جنرل ورکر ہو گئی سیل بھی بتا دی ون تھاؤسن یورپ پر منت رہے گی okay so یہ clear ہو گیا آپ کو یہ بتا دیا کہ uneducated and educated دونوں apply کر سکتے ہیں uneducated یا پر میں کیا mean رکھ رہا ہوں آپ کا so یہ بھی بتا دیا اب بتاتے ہیں guys تھوڑا سا اور deeply جاتے ہیں کہ یوں اگر دیکھا جائے تو آپ کو تھوڑی بہت یوں بولوں تو لکھنا آنا چاہیے تھوڑا بہت لکھنا ہے چاہے آپ کوئی بھی ملدہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے آپ جنرل ورکر ہوگا آپ کو کچھ چیز دی جائے گی کرنے کے لیے سو آپ کو وہاں پر میس کی بھی ذوڑی سے ضرورت ہوگی آپ کو جھوڑنا گھٹانا سو یہ سب آنا چاہیے آپ کا جو کی میس کہلائے جاتا ہے اگر کوئی اگر ایسے بندے ہوں جو کی میس کو نہیں جانتے ہوں جو کی بہت ہی uneducated ہو جاتے ہیں بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے condition ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں پڑھ پاتے تو آپ کو جھوڑنا پیسو کو جھوڑنا گھٹانا یہ انا چاہیے اتنا آنا چاہیے یہ important ہے اور اگر آپ اچھے educated ہو تو کوئی بھی بات نہیں اگر higher education ہے اگر تب apply تو کوئی بھی دکتی بات ہی نہیں تو یوں ہی آگ بند کر کے apply کر سکتے ہو یہ کچھ information تھی اب آپ کا یہ work permit کتنے سال کا رہے گا یہ بتا دوں آپ کا 2 years کا رہے گا sorry 2 years کا نہیں 3 years کا رہے گا جو کی آپ کا renewable رہے گا اگر آپ کروانا چاہو تو پھر سے ماہیں پہ کروا سکتے ہو کیونکہ چاہو تو آپ کافی time وہاں پر work کر کے اپنا residence permit بھی apply کروا سکتے ہو یہ بھی بہت ہی اچھا رہے گا اگر لگاتار work کرتے رہو گے وہاں پر residence permit آپ کو ملنے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو ماہ کا PR بھی apply کر سکتے ہو آگے جا کے اگر لگاتار work کرتے ہو کافی سال سو یہ کچھ information تھی سو documentation آپ کے کیا لگے گا سو documentation کچھ نہیں لگے پاسپورٹ پاسپورٹ لگے گا اگر آپ educated ہو تو آپ اپنے education certificate لگا سکتے ہو یہاں پر کوئی preferred لگا سکتے ہو recommended نہیں ہے اگر آپ کے پاس experience جنرل ورگر کا کہیں بھی ایسے تو آپ وہ بھی apply sorry آپ upload کر سکتے ہو website پہ so guys basically میں نے website کہا تو آپ کو ایک چیز strike ہوگی اپنے mind پہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سے یہ job apply کر سکتے ہو وہ بھی online portals پہ so guys basically بہت ہی اچھی یہاں پر بات آ جاتی خود سے apply کرنا ہے جب خود سے apply کرنا ہے تو کوئی بھی agent یا consultant نہیں دیکھتا ہے خود سے apply کرنا ہے documents کیا ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کا passport scan copy passport size photo آپ کے پاس اگر education certificate preferred ہے recommended نہیں ہے اگر آپ چھاتے ہو کہ بھیج دو تو آپ بھیج سکتے ہو اس سے ایک اچھا impact رہے گا آپ کا پھر آپ کا آتا ہے آپ کی اگر آپ نے کہیں work کیا ہے تو آپ کو experience letter experience certificate بھی ملا ہوگا as a general worker so آپ وہ بھی بھیج سکتے ہو okay and ہمارے پاس 5th cv آپ کی cv ہونا بہت ضروری ہے جس میں آپ کا general worker کچھ experience تو اچھا رہے گا آپ چاہو تو خود سے بھی بنا سکتے ہو یا کوئی بھی ایسے cyber cafe ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھر کے آس پاس ہوتے ہیں ان سے بھی بنوا سکتے ہو okay so guys یہی کچھ information تھی آپ کے فرانس ورگ ویزا job vacancy اس کے بارے میں so guys basically آپ یہ jobs جو ہیں وہ آئی ہیں basically آپ کا online پورٹلز جو کہ بہت ہی اچھی ہیں میں نے دیکھا تھا کافی ساری تھی but دیرے دیرے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ان opportunities کو okay جو آپ چاہو تو online جا کے search کر سکتے ہو general worker jobs in France okay and آپ کو indeed ویب سائیڈ ہے جو آپ کے پورٹل ہے جو پورٹل تو وہاں پر ایک ویب سائیڈ اوپن ہو کے آئے گی indeed آپ کو کلک کرنے دن وہاں پر آپ سرچ کرو گے کھلی آپ کو کافی ساری jobs دیکھ جائیں گی so guys آج کی ملاقات یہ ہی ہوتی ہے ختم اگر آپ کو ہماری آج کی information اچھی لگی ہو تو like share comment کرنا مد بولنا and guys ہمارا next topic کیا ہونا چاہیے یہ بھی ضرور بتانا okay but guys اگلی ملاقات ویٹ کرنا پھر سے ملیں گے ایک بہت زبردست opportunity job information کے ساتھ but تب تک لئے ویٹ کرنا bye and take care guys